ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے، علی نام ہے، آئیشہ نام ہے، فاتمہ نام ہے، جویریہ نام ہے، آمینہ نام ہے اب یہ نامہ بھی نہیں ہے یہ کسی نامہ بھی رہتا ہے؟ بیٹے کو اب تک معلوم نہیں کہ ہمارے بابا کا اصلی نام کیا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا، دفتر میں مئیت فلک کرنا ہے، کہ تو مزمین صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے، دفتر فلک کرے تو جوڑے جہز کی پوری لانت برکت میں بدل جاتی ہے ہم نے کھو جانا پر سکت نہیں ہے، اب دفتر بھی لکھنا سا ہمیں چاہتے ہیں اب دفتر لکھنا میں تو پورے زمدانہ بیٹھ کو نہیں رکھتے ہیں، وکیل بھالے کا ہمام میں رکھتا، دوا کپڑے پھلنے کو رکھتا، اور دوا چھٹھانے کو رکھتا اب سب کے آنے کے بعد سب کے نام پوچھو، سب کے باوا کے نام پوچھو، غلطی سے ایک مرتبہ، ایک دوا کے باوا کا نام پوچھتے پوچھتے، میں بولیا، کیا بھائی لکھوں، مرہوم لکھوں، کیا پوچھ رہا ہوں؟ گرم ہوگا ہے؟ میرے تو غلطی ہوئی سے پوچھ رہے کا اندر کہا ہی تمہارا بھائی یہ پوچھ رہا تھا بھائی؟ کینکہ تو اس سے پہلے کے باوا کا نام مرہوم لکھا۔ ٹچھے بھی مرہوم لکھ دے لیا۔ مرہوم کا جو کیا بھی غلط؟ بات نہیں ہے۔ کتوی علماء اکرام کا نام لیتے لیتے ہمارے زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ مولانا زبیل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نکل جاتا ہے، مولانا زبیل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نکل جاتا ہے ہمارے زبان سے۔ کیا بھی نہیں جو رحمت اللہ علیہ وسلم کا مرگے بول کر گیارنٹی کیا مرہوم بول کر مرگے بول کر گیارنٹی کیا حضرت قبلہ دامت برکاتم شیخ الحدیث حضرت قبلہ باتے ہیں دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھیں مرہوم کسے بولتے ہیں جس پر رحم ہوا اور مرنے والے کا مرہوم کیوں بولتے ہیں اس پر رحم تو نظر آتا ہے کیونکہ موت بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے سبحان اللہ دل سے بلکا نہیں ہی خود پھوک کر آجل دھوا موت بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس لیے کہ مرنے والا اس کی روح ارش تک پہنچ جاتی ہے اسے طفلہ تحت و خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے آپ کے بعد اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ساری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے برابر اسے عجر ملتا رہے گا یہاں تک کہ سلام کرے گے اس کا بھی نور پہنچتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے مرہوم دفتر بھی ہمیں چلکنا چلتا نہیں چلتا ہے نامہ اب نامہ لکھتے لکھتے نوشو بھی آکر بیٹھ گا میں نوشو کو پوچھیا کیا بات ہمارا نام انہوں اس کا نام بولیا تمہارے بابا کا نام کیا باکت ہو ننو میاں کیا یہ محبت سے ان کے اپنا اپنی پکار کو ہی سوگا ننو میاں بول کر رہے وہ ساتھ بھی خاص نام رہنگا کیا خاص نام ہے پندے معلوم نہیں ہے میں کب سے پیدا ہوا کہ ہمارے بابا کا نام یہ سنیا ہوگا اب ابو بطر نام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے عمر نام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے حثمان نام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے صحابہ کے ناموں پر نام رکھنے کا مزاد ختم ہوتا جا رہا ہے اولیاء کے ناموں پر نام رکھنے کا مزاد ختم ہوتا جا رہا ہے صحابیات کے نام پر نام رکھنے کا مزاد ختم ہوتا جا رہا ہے خان چھوڑ دے ہنگامہ ہو جائے گا دیکھ چھوڑ دے ہنگامہ ہو جائے گا خاندام کی نسبت چھوڑ دے ہنگامہ ہو جائے گا جبکہ آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں اے میرے غلاموں اے میرے نام لینے والوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے طرف سے اپنا نام کچھ بھی رکھ لو لیکن میرا نام تم اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھنا اس لیے کہ میرے نام کی برکت سے تم جد تک رہو گی تمہارے گھر میں برکت دسترکان میں بات ہوگے دسترکان میں برکت اور انشاءاللہ سبح انشاءاللہ حشر کے میدان میں کڑوروں غلامان محمد کی مغفرت کڑوروں غلامان محمد کی مغفرت اللہ تعالیٰ صرف نام محمد کے صدقے میں فرما دے گا